واقعہ سنایا تھا ہمیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا پرانے وقتوں کی بات ہے رات کو مسجد میں شراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی گاڑیوں کے سفر نہیں تھے اونٹوں کے سفر تھے تو مسافر لوگ بعض دفعہ آکے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں مجھے رات ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو واقعی صحیح تھی وہ اسی طرح ہوا تو بھٹک گئی تھی شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے کہ راستہ بھٹک جاتے تھے اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برغل آئے گا اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کے ہوتے کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا ہے اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا کہ کہیں یہ دس درازی نہ کرے تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی اونگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس اونگلی کو واپس کھیچ لے دم تپش آگ لگتی نہ واپس کھیچتا پھر تھوڑی دیر بعد یہ اونگلی اس میں لے کے جاتا پھر واپس کھیچتا پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی اونگلی کو جلاتا رہا ہے صبح جیسے ہی ہوئی ہے اس نے فوراں صبح صادق ہوئی فجر کی ازان کہا اس نے فوراں اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ فوراں یہاں سے فوراں تو یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی یہ رات تم نے کیا کیا ہے تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا پھر اللہ کا واسطہ دے کے اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے اجنبی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو زنا کر لو اس سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے جہنم کی بھی برداشت کر لینا جہنم کی بھی برداشت کر لینا پھر اور اگر تُس سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا تو میری چیخ نکلتی تھی یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے ستر گناہ زیادہ گرم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی ترمیزی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسا روئے صحابہ حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں ہیں اور عرض کیا واللہ انہا لکافیتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لئے اللہ نے اس کو بھی ستر گناہ زیادہ گرم کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا میں کیا کرتا تھا اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے تو تغویے کی برکات ہوتی ہیں اس لڑکی نے کہا گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی اس نوجوان سے یہ عفیف اور پاک دامن ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نواز آئے میکنم موسیقی